پی ٹی آئی رہنما شہباز گل نے بطور امریکی شہری خود کو پی ٹی آئی کا فارن ایجنٹ ریجسٹر کرا لیا شہباز گل نے خود کو امریکہ کے فارن ایجنٹ ریجسٹریشن ایپ کے تحت ریجسٹر کرایا جس کے بعد امریکی جسٹس ڈپارٹمنٹ کی جانب سے شہباز گل کو ریجسٹریشن نمبر جاری کر دیا گیا ہے شہباز گل نے پی ٹی آئی کے لیے امریکہ میں ملاقاتوں اور فنڈ ریزنگ کی تفصیلات سے ڈپارٹمنٹ آف جسٹس کو آگاہ کر دیا ہے انہوں نے اس سال انیس اپریل تا نو مائی امریکہ میں پی ٹی آئی کے لیے نو ملاقاتوں کی تفصیلات پر اہم کی ہیں شہباز گل نے امریکی ریجسٹریشن دستویزات میں دیئے گئے بیان میں کہا ہے کہ امریکی اداروں کو پاکستان میں انسانی حقوق اور جمہوری اقدار کی خلاف ورزیوں سے آگاہ کروں گا میں امریکی پاکستانیوں اور امریکی سینیٹر سے ملاقاتیں کروں گا امریکی سٹیٹ ڈپارٹمنٹ اور جسٹس ڈپارٹمنٹ میں بھی ملاقاتیں کروں گا عدالت نے خیبر پختونخواہ اسیملی کے سابق ڈپٹی سپیکر محمود جان کو جسمانی ریمانڈ پر پولیس کے حوالے کر دیا پولیس نے سابق ڈپٹی سپیکر خیبر پختونخواہ اسیملی محمود جان ان کے بھائی احتشام خان اور چچا کو عدالت میں پیش کیا جہاں پولیس کی جانب سے ملزمان کے جسمانی ریمانڈ کی استدھا کی گئی جوڈیشل مجسٹریٹ محمد طیب نے پولیس کی استدھا منظور کرتے ہوئے ملزمان کا جسمانی ریمانڈ منظور کر دیا اور تینوں ملزمان کو ایک روزہ جسمانی ریمانڈ پر پولیس کے حوالے کر دیا بھارتی اپوزیشن رہنمہ راہل گاندھی کا کہنا ہے کہ کشمیر کے معاملے پر وسی پیمانے پر مذاکرات اور جمہوری عمل کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے واشنگٹن کے نیشنل پریس کلب میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے بھارتی اپوزیشن رہنمہ راہل گاندھی نے نریندر موڈی اور بی جے پی کی سیاست پر کڑی تنقیت کرتے ہوئے کہا کہ موڈی کی حکومت بھارت میں نفرت کو فروغ دے رہی ہے انہوں نے کہا کہ موڈی کے طرز حکومت نے لوگوں کو تقسیم کر دیا ہے مذہبی اقلیتوں کے تحفظ حقوق کے لیے نظام موجود ہے لیکن عمل نہیں ہو رہا راہل گاندھی کا کہنا تھا کہ بھارت میں تمام برادریوں کو مذہبی آزادی حاصل ہونی چاہیے بھارت کا آئین ہر شخص کو برابری کا حق فراہم کرتا ہے بھارت میں مزید نفرتیں بونے کی کوئی گنجائش نہیں آئندہ مالی سال کے بجٹ میں مختلف اشیاء پر ٹیکس بڑھانے اور برقرار رکھنے کی تجویز ہے ذرائع ایف بی آر کے مطابق آئندہ بجٹ میں بچوں کے امپورٹڈ دودھ پر سیلز ٹیکس بڑھانے کی تجویز ہے جس کے تحت امپورٹڈ ڈبے کے دودھ پر سیلز ٹیکس بارہ سے بڑھا کر اٹھارہ فیصد کیے جانے کا امکان ہے ذرائع کے مطابق ڈبے میں بند گوشت اور مچھلی پر سیلز ٹیکس اٹھارہ فیصد کرنے کی تیاریاں جاری ہیں جبکہ ڈبے میں بند مرگی اور اس کی دیگر اشیاء پر بھی سیلز ٹیکس اٹھارہ فیصد کرنے کی تجویز ہے ذرائع کا بتانا ہے کہ روز مرہ استعمال کی اشیاء پر سیلز ٹیکس اٹھارہ فیصد پر برقرار رکھا جائے گا جبکہ چائے چینی جیم جیلی پر بھی سیلز ٹیکس کی شرارہ اٹھارہ فیصد پر برقرار رکھنے کی تیاری کی جا رہی ہے ذرائع کے مطابق سابون سرف برطن دھونے کے لکوٹ ٹوٹ پیسٹ ٹوٹ برش اور ماؤت فریشنر پر سیلز ٹیکس اٹھارہ فیصد برقرار رکھنے کا امکان ہے